موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز ناظرین آپ کا استغبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی کا فرمان ہے الذین ينفقون فی السرائی والذرائی والکاذمین الغیض والعافین عن الناس واللہو يحب المحسنین جو لوگ آسانی میں اور سختی کے موقع پر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں اللہ نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے ناظرین نسایت میں اللہ تعالی نے چند پیغام مجھے اور آپ کو دیئے سب سے پہلا پیغام یہ کہ وہ لوگ جو خوشحالی میں تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہی ہیں لیکن تنگی کے موقع پر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ زیادہ محبوب ہے وہ زیادہ اچھے لوگ ہیں خوشحالی میں تو چلو آدمی کے پاس ہے وہ دے رہا ہے تو اتنا احساس نہیں ہوتا لیکن جب تنگی ہو ہاتھ تنگ ہو ہاں ایسا لگے کہ اگر میں دے دوں گا تو میں کیسے کھا پاؤں گا اس کے باوجود آدمی اپنے دل کو مار کر کے دیتا اللہ کی راہ میں تو ایسے صدقات اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے یاد رکھیں ایسے بنیئے جس طرح خوشی میں ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اسی طرح غم میں تنگی میں پریشانی میں بھی اللہ کو یاد رکھیں یہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے اور دوسری چیز جو اللہ تعالی نے اس آیت میں ہمیں بتائی وہ یہ کہ اللہ کو جو لوگ محبوب ہیں ان میں سے ایک وہ ہے جو غصے کو پینے والے ہیں آدمی غصہ آئے تو گالی گلوج بری باتیں جو زمان سے نکلتی ہے کہہ دیتا ہے بالکل غلط بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لئیس الشدید بسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغدب کہ بہدر وہ نہیں ہیں جو اکھاڑے میں پہلوان کو پچھار دے بلکہ بہدر تو وہ ہے جو غصہ آنے پر بھی اپنے نفس کو قابو میں رکھے کنٹرول میں رکھے اپنے غصے کو وہ اصل بہدر ہے تو صحیح بہدر جو اللہ کے نبی نے جس کو بہدر کہا ہے وہ بہدر بنیے اور تنگی میں بھی اللہ کی رحمیں خرچ کریے اور اپنے غصے پر مکمل قابو رکھئے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے رات میں سوتے وقت ایک ایسا عمل کرنا کہ اگر وہ انسان کر لے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اس کی حفاظت کے لئے مقرر کر دیتا ہے کب تک صبح ہونے تک حدیث سنیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ حدیث بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کی زکاة کے مال کی حفاظت کے لئے مقرر کر دیا یعنی ایک غلہ جو رمضان کی زکاة کا غلہ تھا اس پر مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حفاظت پر معمور کر دیا ایک رات ایک شخص اچانک میرے پاس آیا اور غلے میں سے لپ بھر بھر کر کے اٹھانے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤں گا اس نے اپنے گھر والوں کا اپنے بیوی بچوں کا رونا رویا میں نے ترس کھا کر کے اسے چھوڑ دیا پھر حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں جب صبح میں اللہ کے نبی کے پاس گیا تو اللہ کے نبی نے پوچھا مجھ سے کہ ابو حریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی وہ اپنے بیوی بچوں کا جو ہے حوالہ دے کر کے رونے لگا مجھے ترس آیا میں نے چھوڑ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نے جھوڑ کہا وہ دوبارہ آئے گا حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ دوبارہ آئے گا تو میں سمجھ گیا کہ وہ آج ضرور بھی ضرور آئے گا اور میں اس کے انتظار میں اس کی تاک میں بیٹھا رہا پھر وہ آیا آنے کے بعد پھر لب بھر بھر کر کے وہ زکاة کے مال سے لے جانے لگا پھر میں نے اسے پکڑ لیا پھر میں نے اسے کہا کہ میں تجھے اللہ کی قسم میں تجھے ضرور رسول اللہ کے پاس لے جاؤں گا اس نے کہا کہ میری بیوی بچے پھر وہی رونا جو پہلے رونا تھا کہ میرے بیوی بچے ہیں انہیں کھلانا ہے انہیں پلانا ہے میں کیسے کروں گا حضرت ابو حرہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ کہ قسم اب تجھے ضرور رسول اللہ کے پاس لے جاؤں گا تو ہر بار آتا اور جھوڑ بول کر کہ میرے پاس سے چلا جاتا اور تو اس کام سے باز نہیں آیا نا تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا تو اس نے کہا کہ رک جاؤ مجھے نہ لے جاؤ میں تمہیں ایسے چند کلمات سکھاؤں گا جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ پہنچائے گا میں نے پوچھا وہ کلمات کیا ہے اس نے کہا جب تم اپنے بستر پر لیٹنے لگو تو ایتل کرسی یعنی اللہ لا اللہ هو الحی القیوم والا یہ پورا پڑھ لیا کرو ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ تم پر مقرر کر دیں گے جو برابر تمہاری حفاظت کرتا رہے گا یہاں تک کہ صبح ہو جائے شیطان تمہارے پاس کبھی نہیں آ پائے گا تو ناظرین اس واقعے میں ایک بہت بڑا سبق میرے اور آپ کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کے انتظامات کر رکے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پر عمل کریں ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لائے جس سے اللہ تعالیٰ ہمارا محافظ بن سکے تو ناظرین آج کے درس میں ہم نے بہت سی باتیں سیکھی آخر میں جو ہم نے سیکھا وہ یہ کہ بستر پر جانے کے بعد ایتال کرسی مکمل پڑھنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ شیطان سے ہماری حفاظت کرے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہمارا ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ ضرور کریں کہ آپ کا کیا خیال ہے اور کیا باتیں آپ کو جاننی ہے ساتھی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہمارے ویڈیو کو شیئر ضرور کریں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں